عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ ایک عالم فاضل ٹائپ کے بندے کو فانسے لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دوگے تو سوال تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ عالم فاضل نے کہا کہ کچھ محلت ملے تو یہ پتا کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے کہا ایک سال کی ملت دے دی عالم بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا مگر کہیں سے بھی کوئی تسلیب اکس جواب نہیں ملا آخر میں کسی نے کہا کہ دور جنگل میں ایک چوڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب عالم اس چوڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا چوڑیل نے کہا میں ایک شرط پر بتاؤں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو عالم نے سوچا کہ صحیح جواب کا پتا نہ چلا تو جان راجہ کے ہاتھوں بھی تو جانی ہی ہے اس لئے شادی کے لئے رضا مند ہو گیا شادی ہونے کے بعد چوڑیل نے کہا کہ چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لئے پیسلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے تک چوڑیل اور بارہ گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی اب تم بتاؤ کہ دن میں چوڑیل رہوں یا رات کو اب اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چوڑیل ہوتی ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات ڈرڈر کے گزرے گی آخر اس میں آخر میں اس عالم نے کہا جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تو چوڑیل بن جانا یہ بات سن کر چوڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی جھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی پھر چوڑیل نے کہا کہ راجہ کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دوگے تو وہ پری بن کے رہے گی اور اگر نہیں کرنے دوگے تو وہ چوڑیل بن کر رہے گی دوستو آپ لوگ اپنی باقی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے پری کے ساتھ یا پھر چوڑیل کے ساتھ فیصلہ آپ کا اپنا ہے